شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو اور یہ بڑی کتاب یعنی لوہ محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بلند مرتبہ ہے حکمت والی ہے تو کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد پر نہیں رہتے اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسکر کرتے تھے تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فنمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سرا سر ناشکرہ ہے کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹی ہے لی اور تم کو چنکر بیٹے دے دیئے حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھیرایا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائے گی اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے ان کو اس کا کچھ علم نہیں یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہی ہیں یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لائے ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہ ہی مجھے سیدھے رستے پر لے چلے گا اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو مال و متا دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں ماننے کے اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہزگاروں کے لیے ہے اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں بھی شریک ہو تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہو پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمع رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور لوگوں تم سے ضرور انقریب پرسش ہوگی اور اے نبی جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا اور مابو ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فیران اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکن ہی کرنے لگے اور فیرون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتیں جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے غرز اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے پھر جب انہوں نے ہم کو خوا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو دبو کر چھوڑا سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ انہوں نے جو ان عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے اور جب عیسیٰ نشانیہ لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر کتنے فرقیں ان میں سے الگ الگ ہو گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کی عذاب سے خرابی ہے یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے میرے بندوں آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن گئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے آمال کا صلح ہے یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزق کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے حلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناومید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک اے دوزق کے نگران تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخش ہوتے رہے کیا انہوں نے کوئی باٹھ تھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ تھہرانے والے ہیں کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں کیوں نہیں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے تو ان کو بک بک کرنے اور کھیل لے دو یہاں تک جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتی ہیں اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں اور بسا عوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو اے پیغمبر ان سے مو پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا موسیقی ہے